اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو می چینل ایزی این می می کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ پنجاب اسموں سے کی ڈو بنانے کی ریسپی کو شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آج کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا تو ویورز ہمیں دوسروں کی ٹوہ میں رہنے کی بجائے ان کے ایپ تلاش کرنے کی بجائے اگر کسی کے کسی ایپ کے بارے میں ہمیں علم ہے تو ہمیں اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ بھی ہماری پردہ پوشی کرے تو آئیے آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے 250 ایمل کے قریب نارمل پانی لیا ہے اس کو میں بول میں ڈال دوں گی اور 50 ایمل کے قریب آئل اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد ہاف ٹی سپن کے قریب اجوائن تھوڑا سا مسل کے اس میں ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپن ہی نمک اس میں ایٹ کر کے ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ایک ایک کپ کر کے اس میں میں میدہ ایٹ کرتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی ویورز میرا تقریباً پانچ کپ کے قریب میدہ 250 ایمل پانی میں گیا ہے جبکہ آپ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ کچھ میدے جو ہوتے ہیں وہ پانی کم لیتے ہیں کچھ زیادہ لیکن ہمیں اس کی نارمل آٹا جس طرح ہم گونتے ہیں اس سے ہارڈ ڈو بنانی ہے یہ دیکھیں یہ اتنی ہارڈ ہے اب ہم اس کو گریز کر کے اوپر سے کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھتیں گے 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور گون کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کے ان کو اچھی طرح ہم بیل لیں گے اس کی روٹی کی تھکنس ہمیں بس اتنی ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں نہ اس سے موٹی نہ اس سے پتھلی اس کے بعد پین کو ہم بلکل لو فلم پہ گرم کر کے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے ایک سائٹ سے اور 30 سیکنڈ کے لیے دوسری سائٹ سے اس کو پکا کے ہم اتار کے اس طرح درمیان میں سے کٹ لگا لیں گے اور اس کو پانی اور میدے کی لہی بنا کے اس طرح جوڑ کے اس سموسے کی ڈو کو شیف دے دیں گے اور اس میں فیلنگ ہم اپنی پسند سے کریں گے میں نے آلو کی فیلنگ کیا آپ چاہے تو چکن کی بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس کے کورنرز کو جوڑ کے اس طرح سموسہ پیک کر دیں گے اور اب یہ دوسری روٹی میں بغیر پکائے آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اس کا سموسہ اس کو بھی اسی طرح ہم لہی سے جوڑ کے اس کی فیلنگ کر دیں گے اور اس کے کورنرز کو اس طرح اچھی طرح سیل کر دیں گے ہم اور بیوز ان کی فرائنگ کے لیے ہم آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لیں گے اچھی طرح اور جب اوپر ہیٹ آنا ہمیں فیل ہونے شروع ہو جائے تو ہم اس میں سموسے ڈال کے ان کو تقریباً پانچ سے سات منٹ ایک سائٹ پہ فرائی کریں گے پھر اس کی سائٹ پلٹ کے ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک اور کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے اور یہ ہمارے مزے دار سے کرسپی سے سموسے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال کے آپ کو سرف کر کے میں دکھاتی ہوں میں نے اس کو پدینی اور دھنیے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اپنے اپسند کی کسی بھی چٹنی کے ساتھ چنے کی چٹنی کے ساتھ یا پھر میٹھی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کس قدر کرسپی ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ